موسیقی 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 اور دروازے کا پردہ ہٹا کر جو ہی بھاگ جہاں کا نا تو کیا جکتا ہے کہ ایک ڈبلی پتلی کمجور سی مکھی کہیں سے اوٹی ہویا رہی ہے اور کچھ دیر بعد وہ اس کے سر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی مکھی نہ صرف مریل تھی بلکہ کالی کلیوٹی سڑیل تھی بس مکری نے اسے دیکھا پہلے تو کراہیت سے مو بنایا اور خوب سے خوب ترکی سلاش میں جانے کا ارادہ کیا لیکن ایک بار پھر کائلی آرے آگئی وہ سوچنے لگا ایک نظر مکھی کو دیکھا قادل قادل مریل مکھی لیکن دل نے کہا مک تھا تائے تو برا کیا ہے بازل نے نخواستہ اس مکھی کو صبر و شکر سے کھانے کا فیصلہ کیا اور خوش کھونٹوں پر جبان پھیجتے ہوئے مکھی کو پکڑنے اور اپنا پیٹ بھڑنے کی ترقیب سوچ اور یوں کہتے لگا عادت بھی مکھی کیا حال ہے ٹھیک تھا تو ہو ٹھیک ہوں بہت دنوں کے بعد نظر آئی ہیں آپ تب یہ تو ٹھیک ہے نا آپ کی کچھ کمزور سے دکھائی دے رہی ہیں ہاں ذرا نظرہ ہو گیا تھا آپ ٹھیک ہو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کی دعوت کروں آئیے کچھ چاہ بھائی ہو جائے مکھی والے نہیں کی شکریہ اجھے چھوڑیے اس تقلف کو آ جائیے آپ کا گھر ہے بھائی آخر پروسیوں کا بھی تو کچھ حق ہوتا ہے نا ویسے بھی میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں ایسے شاندار بہت جنگ سجائے ہیں کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بہت سے دیکھنے پر تو عام سا گھر ہے مگر اندر کی دنیا کچھ اور ہے بھائی الفات ساتھ نہیں دے رہے ہیں تم خود دیکھ لو نا اندر آ کر اس نے مکھی کو ہاتھ کی اشارت سے اندر آنے کو کہا ارے جاؤ میاں کسی اور کو بے خوب بنانا بھی مکھی تمہارے چکروں میں آنے والی نہیں یہی چکر کہ تمہارے جالے کے قریب آ جاؤں تاکہ تم مجھے دبو چھڑو اور پھر مزے لے کے کھا جاؤں آپ کیا سمجھتی ہے کہ ہم ہر رہر غیر کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ابھی کچھ دیر پہلے مچھر آیا تھا کافی دیر تک ہمارا گھر کے دروازے پکڑا رہا ہے کہ شاید ہم اس سے بات کریں مگر ہم نے ہوسے گاز بھی نہیں ڈالی اور کرب کربی چنٹی بھی یہاں سے گزرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ان کی دعوت کی جائے مگر ہم نے جڑک دیا کہ ہمارا گھر ایسا نہیں کہ ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت دے دیں مگر آپ کی بات کچھ اور ہے آپ سے پرانی جان پہچان ہے نا اپنی تعریف سن کر مکھی پھولیں نہیں سما رہی تھی اس نے ذرا اوپر اٹھ کر فضا میں ایک چکھ لگایا اپنے پروں کی آواز کو سنا تو بہت اچھی لگی آنکھوں کو ادھر رجھ گھمایا پھر ذرا نظر کا زاویہ بدر کر مگر کو دیکھا اور دل میں سوچا میں بھی کتنی اہمک ہوں اتنے اچھے مگر کے بارے میں کیسے غلط باتیں سوچ رہی تھی مجھے اس کی دعوت قبول کر لینی چاہیے مجھے پرسط تو نہیں ہے لیکن آپ کا دل توڑنا بھی گوارہ نہیں چلے آپ کی دعوت قبول کر ہی لیتی ہو مکھی نے کہا اور اُرکا مکڑے کی طرف آئی اور پھر جیسے ہی وہ مکڑے کی سقریب تر ہوئی مکڑے نے چھبات کر اس کو پکا لیا اور کہ لگا آگئی نا جہاں سے نکمبہ بہت بنتی تھی اب تیری گوشت سے پیٹ بھروں گا تو مزا آئے گا تیری گوشت سے پیٹ بھروں گا